السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میں پیر شہباز ڈی ڈی سی میمبر شہباز بالا ویلی ناک سے آج اس ویڈیو بنانے کا اور لائیو آنے کا مقصد اتنا تھا کہ کل شام سے ہم نے ریسیونگ سٹیشن نوگام میں ایک اور ٹرانسفارمر انسٹال کر کے اس کو چالو کیا 6.3 ایم وی اے کا پہلے کا ریسیونگ سٹیشن تھا اب اس کو اپگریڈ کیا اور دوسرا 6.3 ایم وی اے کا ٹرانسفارمر لگا کے کل شام سے ہم نے اس کو چالو کیا ہے اس علاقے کے لیے آپ کو پتا ہے جب پہلے ایک ہی ٹرانسفارمر تھا اور ہمیں اس میں شپٹ وائز بجلی چلانے پڑتی تھی اگر نوگام کو ہمیں بجلی دو گھنٹے دینے پڑتی تھی اور کپرن کے اس علاقے کو کٹ کرنا پڑتا تھا جب پھر ہم نوگام کو دیتے تھے پھر کپرن کے علاقے کو کٹ کر کے نوگام کو چلانا پڑتا تھا لیکن کل شام سے ہم نے دونوں ٹرانسفارمر کو ایک ساتھ چلایا ہے نوگام بھی چل رہا ہے اور کپرن علاقہ بھی چل رہا ہے سو گھنٹ سے لے کے کپرن جتنے بھی یہ گاؤں آتے ہیں اس میں میں عوام الناس سے پوچھنا چاہتا ہوں بزرگوں سے دوستوں سے کہ کل شام سے آپ کو کچھ ایمپرومنٹ لگا بجلی نظام میں کچھ بہتر لگا بجلی نظام کل شام سے آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں آپ مہربانی کر کے برائے مہربانی کومیٹرز میں اپنی رائے دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ دودوگن میں ہم ایک اور ریسیونگ سٹیشن بنا رہے ہیں اس کی بلڈنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی بونڈری وال بھی کمپلیٹ ہو گیا اور اس کا جو بیڈ تھا وہ بیڈ بھی کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا لاکھلا شکر ہے کہ اس میں ہم کامیاب رہے ہم نے سکیس پوائنٹ تھری ایم بیئے کا ٹرانس فارمر جو دودوگن میں لگنا ہے وہ بھی پرچیز کر کے رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنے اس کی میٹیریل ہے ایکیومیٹرز ہے وہ بھی ہم نے پرچیز کر کے رکھا ہے اور آنے والے ہبتوں میں آپ دیکھو گے کہ دودوگن کا جو ریسیونگ سٹیشن ہے اس کو بھی ہم چلا کے عوام الناس کے لیے ہم وقف کرنے جا رہے ہیں لیکن ایک بار پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل شام سے پورے شہبات بالا کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بجلی کا نظام کچھ بہتر لگا یا نہیں لگا اس لیے آپ اپنی اپنی رائے دیئے گا خدا حافظ السلام علیکم